اسلام علیکم دوستو دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ اس پہ آپ سوڈر پنکھے ڈیسی بار آوال ٹوالیفر کے کس طرح چلائیں گے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو آپ آٹومیٹک کس طرح کر سکتے ہو صرف یہ دو چیزیں آپ اس میں لگائیں اور یہ آٹومیٹک ہو جائے گی بجلی جائے گی تو یہ بیٹری پہ کنوات کر دے گی یہ پہلے لے اس کو اور جب آئے گی تو وہ سپلائی پہ چلے گا اس کے لیے آپ کو بار بار سوچان آف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آٹومیٹک بجلی کر جائے گی تو یہ بیٹری پہ کار دے گی کرمٹ اور بجلی آئے گی تو یہ سپلائی پہ آپ پہ پکھے اور پھولوں کی چلنے لگیں گے صرف یہ دو چیزیں لگائیں گے یہ کس طرح لگے گی ابھی آپ کو بجلی جائیں گے چلتے ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو یہ دو چیزیں جی جس سے آپ کی یہ آٹومیٹک ہو جائے گی یہ دو آپ نے ڈیوڑ لے لینے ان کی ریٹنگ اتنی ہو کہ چھے سے آٹھ ہمپیر پرداشت کر سکیں اور ایک پانچ پین والی رلے آپ نے لے لینی ہے ان کو لگانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کی یہ جو پیلی تار ہے یہ آپ نے دونوں ڈیوڈوں کے ساتھ لگانی لیکن لگانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان کا یہ جو سلور کٹ ہے یہ سلور کٹ کی طرف آپ نے یہ پیلی تار نہیں لگانی کیکہ یہ آپ نے اس طرف لگانی ہے یہ اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے جی یہ اس پوائنٹ پہ اس کو یہاں پہ سول بھی کر سکتے ہیں یا جیسے آپ بہت سمجھتے ہیں اس کو ٹائٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس یہ دو اور ایک یہ آگئی اب ان کا یہ جو کٹ ہوئی سائیڈ ہے نا یہ اس طرف ہونی چاہیے باہر کی طرف ابھی آپ نے رلے کے اوپر ممن لکھا ہوتا ہے یہ اس کے نمرنگ ہوتی لیکن ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو رلے اس پر نمرنگ نہ ہو میں یہ طریقہ وہ بتاؤں گا کہ جس سے آپ بغیر اس کے بھی کام کر سکیں ٹھیک ہے جی آپ نے پاور سپلائی آن کرنی ہے پاور سپلائی آن کرنے کے بعد یہ کولر کی طارے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے ایک کالی کے ساتھ لگانی ہے ٹھیک ہے جی اور رلے کے چیک کر لینی ہے کہ کون سی اپریٹنگ کی دو طارے ہیں اپریٹنگ والی طار پہ یہ ٹک کی آواز کرے گی الکی سی ٹھیک ہے جی یہ دو اس کی اپریٹنگ ہے اور یہ تین طارے بچ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی آپ ان تین طاروں میں چیک کرنا ہے کہ آن پوزیشن پہ یہ کس پہ سپلائی دے رہی ہے یہ آن پوزیشن پہ دے رہی ہے جی اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ آن پوزیشن پہ یہ کس پہ دے رہی ہے سپلائی رلے کو اپریٹ کرائیں اپریٹ کرانے کے بعد کولر کی طار آپ لگائیں اور یہ سپلائی دیں آپ اس کو ایک طار پہ اور چیک کریں یہ کس پہ آؤٹ سپلائی دیتی ہے اس پہ نہیں دے رہی ہے آپ نے یہ اس پہ لگانی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی آن پوزیشن ہے جناب اور یہ آن پوزیشن ہے اب بھی رلے اپریٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اور جس پہ یہ چل رہی ہے نا ایک ڈیوورڈ کی جو طار ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لگا دینی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی اپریٹنگ کے ساتھ لگ گئی اور یہ کولر کی جو نیگٹیف طار ہے وہ آپ نے دل لگا دینی ہے ٹھیک ہے جی ابھی یہ اس کی آن پوزیشن ہے اور یہ طار آپ لگائیں گے بیٹری پہ وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح لگائیں یہ جناب آگے جی بیٹری بیٹری کی یہ نیگٹیف ہے ٹھیک ہے جی یہ نیگٹیف آپ نے جو یہ سپلائی کی نیگٹیف ہے اور کولر کی طار آپ نے لگائی ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ لگا دینی ہے نیگٹیف آپ نے ایک کر دینی ہے یہ کالی کولر کی نیگٹیف اور بیٹری کی نیگٹیف یہ آپ نے ایک کر دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے دے دینی ہے بیٹری کی پوزیٹیف ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ بیٹری کی پوزیٹیف آگئی یہ رلے کی اپریٹنگ اور اس کی آگئی ابھی یہ چل رہا ہے بیٹری پہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیٹری ستار اٹانے پہ بند ہو گیا یہ بیٹری پہ تار لگائی اور یہ چل گیا ابھی اس کو چلاتے ہیں بجلی پہ یہ بجلی کا پلاگ ہے ابھی یہ بجلی کا پلاگ ہے اس کو مل گیا ابھی یہ ہو گیا اس سپلائی پہ ابھی دیکھیں بیٹری کی تار اٹا دی لیکن کولر چل رہا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بیٹری ستار اٹ گئی ہے اور کولر چل رہا ہے اسی طرح جب آپ کی بجلی فرض کریں ابھی بجلی ہے لیکن یہ ابھی بیجلی چلی گئی ہے بیجلی جب جائے گی تو یہ بیٹری پہ ہو جائے گا بیجلی جیسے ہی آئے جی یہ پھر سے سپلائی پہ ہو جائے گا دیکھیں ابھی اس کی اٹھا دیں لیکن بند نہیں ہو رہا ابھی میں بلب لگا کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے چیک کر لینا ہے ابھی یہ بلب میں لگا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں یہ پیلی تارہ آپ نے ڈیوائڈو کے ساتھ لگا دینا ہے اور ڈیوائڈو کا جو سلور پوائنٹ ہے وہ آپ نے باہر کی طرف کرنا ہے ایک رلے کی اپریٹنگ کے ساتھ ڈیوڈ لگا دینا ہے اور ایک رلے کی سپلائی کے ساتھ یہ لگانے کے بعد رلے کی دوسری جو نیگٹیف اپریٹنگ والی ہے وہ یہ آگئی ہے جی اور اسی نیگٹیف والی کے ساتھ آپ نے بیٹری کی نیگٹیف بھی ٹچ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے فرض کرے کولر کی تارہ آگئی ہے ابھی یہ بلپ میں آپ کو جلا کے چیک کراؤں گا ٹھیک ہے جی یہ نیگٹیف آپ نے ساری ایک کر دی اس کی بھی بیٹری کی بھی اور رلے کی اپریٹنگ کی بھی نیگٹیف آپ نے ایک لگا دی اب رلے کی یہ پوزیٹیف ہے اپریٹنگ ٹھیک ہے جی آپ نے ڈیووٹ کے ساتھ لگا دی اور یہ رلے کی ان سپلائی ہے یہ آپ نے رلے کو ان دے دی ٹھیک ہے جی ابھی رلے کیا ہے جی یہ ایک تو ابھی اس کی وابڈہ بند ہے ابھی یہ آپ پوزیشن پہ ٹھیک ہے جی آپ پوزیشن پہ یہ آپ کی ہوگی بیٹری پہ یہ آگے جی آپ کی بیٹری کی تار ٹھیک ہے جی یہ ابھی آپ کا بلب چلے گا جی بیٹری پہ ٹھیک ہے جی فرسکر کولر ہے آپ کا تو کولر صحیح کولر نہیں تو یہ بلب میں آپ کو لگا کے چکر آ رہا ہوں یہ ابھی بیٹری پہ یہ وابڈہ انہوں نے پہ چلا گیا یہ سپلائی پہ اب یہ بیٹری کی تار اٹھا دی میں نے لیکن بلب جال رہا ہے ٹھیک ہے جی اب جیسے ہی میں یہ اٹھاؤں گا تو بلب بند ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بجلی جانے کے بعد یہ ابھی جیسے بیٹری پہ لگے گئی تو یہ بجلی پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور جیسے اس کو سپلائی آئے گی یہ یہ ابھی ہو گیا سپلائی پہ ٹھیک ہے جی ابھی بیٹری کی تار اٹھا دی لیکن بلب بند نہیں ہوگا کیوں ابھی یہ سپلائی پہ چل رہا ہے جیسے بجلی جائے گی تو یہ کٹ کر دے گا اس کو ابھی میں کاغس پہ آپ کو ایک بنا کے دکھاتا ہوں نقشہ کہ آپ نے کس طرح لے کی تارے لگانی ہے تاں کہ آپ کو سمجھا سکیں سپلائی سے کون سی تارے آ رہی ہیں آگے پھر ڈیوڈ لگے ہیں ڈیوڈ سے پھر ریلے کوئن ہوئی ہے اور ریلے کے اوپر پھر بیٹری کی تارے لگی ہیں اور بیٹری کے ساتھ پھر کولر کو جا رہی ہیں آپ یہ دیکھ لیں اور نمبرنگ والی آئیسی لے لیں اور اس حساب سے اسی طرح جس طرح ڈائیگرام میں تارے لگی ہوئی ہیں آپ نے اسی طرح بیٹری پہ لگا دیں ریلے پہ لگا دیں اور سپلائی کے ساتھ لگا دیں تو پھر بھی یہ آٹومیٹک ہو جائے گا اور یہ کہ یہ صرف ایک مطلب ہے کہ صرف کنورٹ کرے گا اس کو بیٹری پہ اور سپلائی پہ یہ بیٹری آپ کی چارج نہیں کرے گا اس سے بیٹری چارج نہیں ہوگی بیٹری چارج کرنے کے لیے آپ نے الگ چارجر لگانا ہے یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ بجلی جب جائے گی تو یہ بیٹری پہ کر دے گا اور بجلی آئے گی جب تو اس کو یہ سپلائی پہ کر دے گا یہ صرف ایک کنورٹر ہے بجلی کو شفٹ کرے گا یہ بیٹری چارج نہیں کرے گا چارج کے لیے آپ کو الگ چارجر لگانا پڑے گا بیٹری کے ساتھ دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جن دوستو نے نہیں کیا اور یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں